الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمائین محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیسن سبق جو ہے پانچوہ سبق ہے اردو کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ چھوٹی یا اور بڑی یا کے بارے میں اردو میں چھوٹی یا اور بڑی یا ہوتی ہے حالانکہ عربی کے اندر ایک ہی یا استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو چھوٹی یا ہوتی ہے وہ معروف پڑی جاتی ہے معروف ہوتی ہے کہ کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکالنا وہ معروف ہوتی ہے اگر ایسی یا جس کو اس کے مخرج سے نکالا جائے عربی کے اندر اس کو معروف کہتے ہیں اور دوسری جو یا جو مخرج سے نہ نکالی جائے اس کو مجہول کہتے ہیں مجہول ٹھیک ہے تو ایسے ہی چھوٹی یا جو ہے یہ اردو کے اندر معروف ہے اور بڑی یا جو ہے یہ مجہول ہے جیسے ہم پڑھیں کہ حمزہ زیر ای یہ زیر ایک حرکت ہے حمزہ زیر ای دال زیر دی یہ عربی میں پڑھا جا رہا ہے لیکن جب اردو کے اندر ہم اس کو عربی ہی کی مدد سے ہم اردو کو سیکھیں گے انشاءاللہ دال زیر دی ڈال زیر ڈی ڈال زیر دی را زیر ری ڈا زیر ڈی زا زیر زی اسی طرح یہ ہے حمزہ یا زیر کیونکہ ہم زیر پڑھ رہے ہیں تو یا سے پہلے ہمیشہ یا جو بھی یا معروف ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے یہ یاد رکھنا ہے یا معروف سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے حمزہ یا پہلے ہم دونوں حرف پڑھیں گے حمزہ اس کو علیف بھی پڑھ سکتے ہیں اردو کے اندر آپ اس کو علیف بھی پڑھ سکتے ہیں علیف یا زیر ای ڈال یا زیر دی پہلے ہم نے دال پڑھا پھر یا پڑھا چھوٹی یا پڑھی اس کے بعد نیچے زیر پڑھا تو معروف بن گئی را بھی پڑھ سکتے ہیں رے بھی پڑھ سکتے ہیں رے یا زیر ری یا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں رے یہ زیر ری رے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی کے اندر اس کو یا ہی پڑھنا ہے ہم نے تو عربی کے جو حروف ہیں ان کے مخرج سے نکالنا ہوتا ہے اردو میں اس کی اتنا نہیں آپ جہاں سے برزی اس کو آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں را یا زری رے یہ زیڑی یا رے یا زیڑی زے یہ زرزی یا زا یا زرزی یہ زی یہ سارے کی ساری چھوٹی یہ معروف پڑی گئی ہے ابھی ہم بڑی یا کے پر پڑیں گے علیف بڑی یہ اے جیسے ایک ہوتا ہے نا کترے میں جو رے آتا ہے نا وہی سیمی اس کو ادا کرنا ہے علیف بڑی یہ اے دال بڑی یہ دے دی نہیں پڑیں گے اس کو دے پڑیں گے لیکن عربی کے اندر اس کو دی ہی پڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ہی یا دونوں یاوکوں ایک ہی یا استعمال کی جاتی ہے ڈال بڑی یہ ڈے دال بڑی یہ ڈے رے بڑی یہ رے بڑی یہ زے بڑی یہ زے ٹھیک ہے اس طرح علیف بڑی یہ اے دال بڑی یہ دے ڈال بڑی زبر ڈے ڈال بڑی یہ ڈے ڈال بڑی ڈال بڑی یہ زبر ڈے رے بڑی یہ زبر رے رے بڑی یہ زبر رے زے بڑی یہ زبر زے ابھی ہم یہ جو پہلی لائن ہے یہ یا معروف کی ہے الف مد آ جب آئے گی تو اس کو ہم نے دو یا تین حرکت کے برابر پڑنا آ آ ری ری جو ہے یہ دو حرکت کے برابر آ آ جو ہے یہ تین حرکت کے برابر ہوتی ہے آ ری لیکن اردو کے اندر اس کا ان کی حرکات کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس کو آپ آری پڑ سکتے ہیں آری تھوڑا سا لمبا کریں گے مد کو اس کے بعد ری ری آری اسی طرح یہ دا دا دی دا دی کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا علیف و آو یا علیف سے پہلے اگر حرف آئے اس کو زبر دینی ہوتی ہے یا سے پہلے آئے اس کو زیر دینی ہوتی ہے تو یہاں علیف سے پہلے دا آیا دا آیا تو دال کے اوپر زبر لگائیں گے دا دی در زی ور دی دوری اس کو دوری بھی پڑ سکتے ہیں دوری بھی پڑا جا سکتا ہے دوری لیکن ہم جب اردو بولتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دوری لفظ نہیں بلکہ دوری ہے دوری ٹھیک ہے تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں آری کو آری بھی پڑ سکتے ہیں دادی درزی وردی دوری روزی روزی بھی پڑا جا سکتا ہے روزی لیکن ہم کیونکہ اس کو روزی پڑیں گے رو یہ جو واو ہے اس کو تھوڑا سا مجہول پڑیں گے رو جو ہوتی ہے نا رو رو میں واو معروف ہوتی ہے رو میں مجہول ہو جاتی ہے رو روزی یہاں رو کے اندر واو مجہول پڑی جا رہی ہے لیکن یا جو ہے یہ معروف پڑی جا رہی ہے روزی کیونکہ یا کو ہم صحیح مخرج سے نکال رہے ہیں روزی اگر رو پڑھیں گے روزی پھر یہ معروف ہو جاتی ہے واو لیکن ہمیں پتا ہے کہ روزی لفظ تو نہیں ہوتا لفظ تو روزی ہوتا ہے رو روزی اسی وجہ سے واو کو مجہول پڑھیں گے اور یا کو معروف پڑھیں گے روزی آوے آوے وے جو ہے یہ بھی مجہول پڑھا جا رہا ہے وے اگر آوی ہوتا تو وہ معروف ہوتی دوڑے دوڑاوے دوڑاوے دو یہ جو واو سے پہلے ہر وقت کے اوپر زبر ہوتی ہے یہ لین ہوتی ہے تو میں نے آپ کو صرف یہ ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ اگر آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو عربی اور اردو دونوں آسان ہو جائیں گے واو میں سوری حروف مددار حروف لین کے بارے میں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا دوڑاوے اس صفحے کے بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو آگے اے آدم آری دے ٹھیک ہے اے آدم آری دے آ درزی آ وردی دے اے درزی لکھنا تھا لیکن انہیں لکھا علیمت دا آ آ درزی آ وردی دے آری یہاں پہ آری نہیں یہ لفظ ہے اری کیونکہ اگر ماد ہوتی تو ہم نے اس کو علیف کو لمبا کھینجنا تھا آری لیکن ابھی ماد نہیں اری ایک حرکت کے برابر پڑھیں گے اری اری درزن دوری دے اے رب روزی دے تو آپ کو حروف مددہ کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں کہ حروف مددہ تین ہیں ان کی نشانی میں بتا دیتا ہوں علیف واو یا یہ تین حروف مددہ ہیں علیف سے پہلے والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہو تو وہ علیف حروف مددہ ہوتا ہے یاد رکھیں ایسا علیف جس کے ساتھ جس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو اس کو حروف مددہ بالالف کہتے ہیں حروف مددہ بالالف کہتے ہیں جیسے دال علیف زبر دا ٹھیک ہے اسی طرح دال واو پیش دو ایسا واو جس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو وہ حروف مددہ بالواو ہوتا ہے اس طرح دال یا زیر دی ایسا یا جس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو وہ حروف مددہ بال یا ہوتی ہے حروف مددہ تین ہے علیف واو یا علیف سے پہلے زبر ہوتی ہے واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر اور یہ تینوں یہ حروف مددہ کسی بھی حرف کو جیسے دال ہے اس کو دو حرکت کے برابر پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں یعنی کہ اس حرف کو ہم دو حرکت کے برابر پڑھتے ہیں دا دو دی پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے دال دبردہ دال زیر دی دال پچھ دو دا دی دو تھا لیکن حروف مددہ کے آنے سے حرکت کو ڈبل کر دیا گیا ہے دا دو دی اسی طرح حروف لین دو ہیں واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یار سے پہلے والے حرف کے اوپر بھی زبر ہو لیکن حروف مددہ میں تو واو سے پہلے پیش ہوتی تھی یا سے پہلے زیر ہوتی تھی لیکن حروف لین کے اندر حروف لین دو ہیں حروف مددہ تین ہیں علیف واو یا لیکن حروف مددہ دو ہیں واو یا واو سے پہلے والے حرف پر زبر یا سے پہلے والے حرف پر زبر جیسے دال وا زبر دو دال یازبر دائی دو دائی دو دائی یہ روفِ لین ہے تو بعض اوقات حروفِ لین کی آواز بھی اردو میں اکثر حروف کے اندر آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں دین 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 جو ہے دین ایک دین لفظ ہے دین دین یہ ہے یہ دال یازر دی ہے یہ روفِ مدہ ہے اگر دین بولیں گے دین وین بولیں گے وین تو وائ یازبر وائ ہوتا ہے اس کی آواز میں پیدا ہوتا ہے وہ مجہول پڑھا جاتا ہے وین پڑھیں گے ہم اس کو وین ٹھیک ہے وین نہیں پڑھیں گے تو یہ آئینہ جیسے لفظ ہوتا ہے آئین آئین تو یہ بھی یاز سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے تو وہ لین بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو حروفِ مدہ کے بارے میں یہ ہے حروفِ لین کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کی مشکہ انشاءاللہ آگر آکھے چلتی رہے گی ابھی ہم نیکس سبق کے اندر انشاءاللہ تھوڑا سا یہ پڑھیں گے اور باقی لکھائی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ